نظم صرف اتنا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید ایک ترتیب سے ہے اس ترتیب کو ہمیں خراب نہیں کرنا اس کے مطابق سمجھنا ہے جو سٹرکچر ہے چپٹرز کا اور وہ ایک الگ بحث ہے لیکن صورت پوری ایک ترتیب سے ہے وہ اپنا ایک مضمون کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیا گیا ہے نزولی ترتیب سے نہیں ہے تو آج کے ہمارے جو قرآن پاک کے نسخے ہیں ان میں کچھ ایسی آیات ہیں جو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک آیت اتری پھر وہ منسوق ہوئی تو جو منسوق ہوئی آیات ہیں وہ قرآن میں آج موجود ہیں کہ مکہ ہی میں صورتیں وجود میں آ چکی ہیں اور یہ وہ آیتیں ہیں جو بالاتفاق مکی ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور سورہ نور کے بارے میں تو لفظ یہی بولے گئے ہیں کہ پوری صورت ہم نے نازل کر رہے ہیں اور اس کو فرض کر رہے ہیں تمہارے اوپر حیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں آیت رجم بھی تھی اور رضاعت کبیر کی اور دس مرتبہ رضاعت والی آیات تھی یہ ایک جو ہے ورکہ پر کاغذ پر لکھی ہوئی تھی اور وہ سرہانے کے پاس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑی اس میں آپ کی وفات ہوئی تو ہم ان کے پاس اس میں مشغول ہو گئے ایک بکری آتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے السلام علیکم خواتین و حضرات قرآن اعتراضات سیریز میں نظم قرآن کے تحت آج ہماری پانچویں نشست ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب محسن ممتاز صاحب اور جناب ڈاکٹر ساجد حمیش صاحب السلام علیکم صاحب سر پچھلے پروگرام میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن کو تلطیب دینے والی روایت تھی اس کو دوسری روایات کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھانے ہی کوشش کی کہ اس میں وہ بات نہیں بیان ہو رہی جو عرفیہ میں بیان کی جاتی ہے یعنی کہ قرآن کو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتب نہیں کیا گیا سر اسی حصول پر جیسے آپ نے دوسری روایات سے اس روایت کو سمجھا ہے حضرت زید بن ثابت کے قرآن اکٹھا کرنے والی روایت ہے اس کی سپورٹ میں کچھ مزید روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں سر یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے فہم قرآن کے بارے میں خاص طور پر دعا بھی کی تھی انہوں نے سورہ شورا کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کو جیسے کوٹ کیا ہے اس میں کچھ الفاظ ایکسرا ہیں جو آج ہمارے قرآن میں سبت نہیں ہیں تو سر اس سے یہ کرینہ ویدہ ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اسی طرح جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کو رسول اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد جمع کیا گیا تو اس پروسس کے دوران یہ ممکن ہے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر دو سو چودہ اس کے الفاظ میں کمی بیشی ہوگی ہو تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کیونکہ یہ جو روایت ہے یہ اس پورے فریمور کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اور اس کو مزید تقویہ دے رہی ہے دیکھیں جو قرآن کے مفسر صحابہ ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں جو اکثر روایتوں میں آپ کو دکھائی دے گا وہ یہ کہ مترادف لفظ جو اس کی وضاحت میں کوئی سات لفظ جوڑ دیتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اترا ایسے تھا وہ تفسیر کر رہے ہوتا ہے جیسے غالب سے پوچھا گیا کہ ان کا ایک مشہور شعر ہے مشہور نہیں ہے مشکل شعر ہے کہ کمریک کفے خاکستر بلبل کفے سے رنگ جز نالہ نشان جگر سوختہ کیا ہے مرنہ حالی خود بڑے عدیب آدمی ان کو یہ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے غالب سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا جز کی جگہ ہے اے نالہ نشان جگر سوختہ کیا ہے تو ان کے لئے آسان ہو گیا ہوگا تھوڑے معنی بدل گئے لیکن انہوں نے حالی کے لئے ایک مشکل کو آسان کر دیا تو اس سے صحابہ بھی کرتے تھے اور تابعین بھی کرتے تھے کہ کوئی آیتوں تفسیر کرنے لگے ہیں تو اس میں لفظ تبدیل کر دیں گے تاکہ آسان ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت اتری ویسے ہے اچھا وہ آیت کو بیان کرتے ہوئے اس میں ہی الفاظ رکھ دیتے تھے جا اس میں رکھ دیتے تھے ساتھ مترادف رکھ دیا یا بدل ہی دیا اس کو سمجھانے کے لئے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آیتیں اتری ایسے ہیں یا وہ کہیں کہ آیتیں اتری ایسی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق نے اور اترا سے لکھ دی ہیں تو پھر تو سوال پیدا ہوگا یہ تو صرف توضیح ہی بات ہے یعنی آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر جلال این مدارس میں شامدین صاحب ہے تو وہ آیت لکھتے ہیں اور اس میں آگے تفسیر لکھتے ہیں تو وہ چونکہ پرنٹنگ میں ہمارے پاس اس طرح آ گیا ہے کہ ہمیں واضح فرق لگ جاتا ہے لیکن پرانی جلال این نکال کر دیکھیں تو مشکل ہو جائے گا جسے بریکٹیں وغیرہ نے لگائی گئی قرآن کا مطلب چل رہا ہے بیچ میں وہ الفاظ ڈالتے جاتے ہیں اپنے تفسیری پھر مطلب آ جائے گا پھر تفسیری الفاظ آ جائیں گے تو پوری اچھی مثال ہے جلال این کی اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو جلال این کے طریقے پر ہی پرانے بزرگ جملہ سمجھا رہے تھے تھے قرآن مجید کا تو یہ کوئی یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ آیتیں ہوتری ایسے تھی لیکن سر اس میں روایت بلکہ روایات تو ملتی ہیں نمبر ہے عزت عائشہ فرما رہی ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں دس دس جو بچہ کا بچے کا جو ہے وہ رضاعت کا مسئلہ ذریبہث ہے اس میں وہ اگر دس دفع پی لے دودھ تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی پھر وہ منسوخ ہوئیں اور پانچ دفع والی آیات آئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ قرآن مجید میں پڑی جاتی تھی اب انزلنا بھی اس میں آیا ہے اور اس میں فیما یکرہ من القرآن بھی آیا ہے تو ہمارے علمات و عمومی طور پر یہ ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ آیات تو تھیں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم باقی ہے تو اس طرح کا کوئی انہوں نے جواب دیا ہے آیات بہرحال موجود تھی سر اسی سے ملتی جلتی ایک روایت آیت رجم کے بارے میں بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم اسی طرح موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے نظر آرہا ہے کہ لوگ وقت آئے گا جب یہ کہیں گے کہ ہمیں قرآن میں رجم کی صدا کا حکم نہیں ملتا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رجم کیا اور ان کی جانے کے بعد بھی یہ رجم کیا تو جو پوائنٹ بنا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گی تو محسن صاحب کے سوال کے ساتھ اس کو بھی میں چاہوں گا کیا بٹیس دیکھیں ایک تو ہے نا کہ اس سے نظم کو کیا فرق پڑے گا ایک اس پہلو سے بات کو دیکھنا ہے اور ایک اس پہلو سے کہ یہ روایتیں کیا ہیں دیکھیں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ایک دور نزول ہے اور ایک دور تدوین ہے اور یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے لیکن جو دور نزول ہے اس میں کچھ آیتیں ممکن ہیں کہ اتری ہوں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہمیں دیا گیا ہے بعد والی امت کو اس میں وہ نہ رکھی گئی ہو یا اس کو تبدیل کر دیا گیا یا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہو یہ قرآن مجید سے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ کیا ایسا ہوا تھا یہ روایتیں اپنے سنت کے اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود تواتر سے ٹکراتی ہیں وہ تواتر یہ ہے کہ امت یہ مانتی چلی آ رہی ہے کہ قرآن مجید ایسے کا ایسا ہی تھا جو بگر صدیق نے جمع کیا فرض کر لی ہم اس بات کو لے لیتے ہیں اور اس سے پہلے اور بھی اس کا جمع ہو گئے ہوئے تھے تو کوئی ایسا کہیں پر وہ آیتیں ہیں جو دست آیتیں تھیں رزات سے متعلق دست باری والا اور پانچ باری والا وہ کہاں پہ ہیں یعنی آیت رجم بھی ایک پیش کی جاتی ہے جو آپ نے مثال دی ہے تو آیت رجم کو دیکھئے تو کیا اس کی زبان اس کا بیان وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے اس پر تو اہل زبان بہتر گفت کو کرتا ہے لیکن سب جبکہ روایت کہہ رہی ہے کہ وہ پڑی جاتی رہی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تو ایک یہ ہے کہ امت کے حافظے میں تھی پڑی جا رہی تھی سیدہ اشاہ کہنی پڑی جا رہی تھی تو امت کے حافظے میں کیوں منتقل نہیں ہوئی پہلا سوال ہے تو اب یہ کی امکان ہے کہ وہ تھی نہیں اور دوسرا امکان ہے کہ اللہ نے فرموش کروا دیا امت کے ذہنوں سے اٹھا لیا ان کو کوئی حلقہ سے احساس یاد ہے اس سے زیادہ یاد نہیں اگر ہم روایت کو بہنیں صحیح مال لیں اور حقیقت پر مبنی مال لیں نہیں آپ کا اشارہ سورہ اعلیٰ کی اس آیت کی طرف ایسا نُقْرِ اُقَفَلَاتًا سَا اللہ ماشاءاللہ تو قرآن مجید نے یہ واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ میں اب دوبارہ ایک نئے سرح سے قرآت ہوگی پھر آپ اس میں سے بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ بلا دے وہ بلانے کا عمل پہلے مرحلے میں بھی ہو سکتا ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ بلکل صحیح طور پر کچھ ایسی روایات موجود ہوں جن میں اس دور کے اندر وہ نقل کر رہے ہوگی کہ آیت ایسے اتری تھی اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ترتیب دیا پوری انسانیت کے لیے تو اس آیت کی نویت کو تبدیل کر دیا گیا لیکن یہ جو روایت ہیں ان کو ایک اور انگل سے دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو اس طرح کی آیتیں کہ وہ آیت حصہ تھی لیکن وہ نکال دی گئی یا وہ آج کل پڑی نہیں جا رہی حالانکہ نبی اسلام کے زمانے میں پڑی جا رہی تھی ان روایتوں کی حقیقت کیا ہے یہ اپنے سنت کے اعتبار سے صحیح ترین ہونے کے باوجود اگر صحیح بھی ہوں تب بھی ایک ذن صرف پیدا کرتی ہے تباتر کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں مانا جا سکتا جب کوئی خبر واحد ٹکراؤ رکھتی ہے متباتر بات سے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے ہم تباتر کی طرف جائیں گے اصولی بات یہ ہے سر میں چاہوں گا مقتصر اگر آپ تباتر کی تعریف کر دیں تاکہ تباتر کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی چودہ صدیوں میں پچھلی چودہ صدیوں میں ہر زمانے میں یہ بات کہی گئی ہے اور پوری کی پوری امت کہہ رہی ہے یعنی آپ کو کوئی صحیح روایت کیا ملے گی جس میں کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے قرآن پورا جمع نہیں کیا نہیں ملے گی چند اخبار آپ کو مل جائیں گے جو چند لوگ کہہ رہے ہیں اگر ابو بکر صدیق نے واقعتاً اتنی آیتیں چھوڑی ہوتی ہیں جمع کرنے میں تو ایک قرآن مچ جاتا چاہیے تو قرآن مچ جاتا چاہیے وہ نہیں مچ رہا چند لوگ کیوں آگئے ہیں بیچ میں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ امت کا وہی جذبہ ہوگا جو اس وقت ہمارا ہے ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی زیرتبر تبدیل کر دے اس کی تو سابق کیسے برداشت کریں گے کہ ابو بکر صدیق اس میں سے پانچ دس آیتیں نکال دیں سر اس سوالے سے ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اگر واقعی ایسا ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رجم کی آیات یا دوسری آیات کو اگر وہ قرآن کا حصہ نہ بناتے اور روایت یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عمر جیسے بندے کے ہاں یہ چیز اس کے کانشیسنس میں واضح ہے کہ یہ قرآن کا حکمہ اور یہ آیت تھی تو جیسے دوسرے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جہاں پر اپنے آپ کو حق پہ سمجھا دوسروں کو غلط سمجھا تو وہ کھڑے ہوئے لڑ پڑے اور وہ پورا ہمارے پاس ایک تاریخ ہے اس کی لیکن اس حوالے سے کہ قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسا بیان یا کسی شخصیت کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہو کہ بھئی قرآن کو آپ نے بدل دی ہم چند روایتوں کی بنیاد پر اس وقت کی امت کو متعون کر رہے ہیں کہ ان کو پرواہی کوئی نہیں تھی ابوکر صدیق نے قرآن کے نسخے سے آیتیں نکال دیں یہ کوئی بولا ہی نہیں چند باتیں ریکارڈ پہ آگئیں کہ یہ پڑی جاتی تھی حضرت عیشہ جو حضرت علی کے خلاف حضرت عثمان کے قتل کے بدلے لینے کے لیے جنگوں پہ اتر آئی ہیں ابوکر صدیق کے خلاف کیوں نہیں کیا یا زیاد بن ثابت کے چلو ابوکر صدیق تو جمع نہیں کیا زیاد بن ثابت نے جمع کیا اس روایت کے مطابق تو وہ کیوں ہی کھڑی نہیں ہوئی اور اس روایت سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے ہاں بھی یہ چیز واضح ہے کہ یہ اب قرآن کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے یہ روایتیں ہیں اگر کوئی بات تھی تو دور نزول کی ہوں گی اگر کوئی چیزیں تھیں بھی وہ نکال دیں گی اللہ نے نکالی ہے اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا کہ یہ کہے کہ وہ بکر صدیق نے نکالی ہے بلکہ حضرت علی جیسے صحابی بھی ان کو شعبہ ہی دے رہے ہیں کہ ان کا بڑے مہربانی ہے کہ انہوں نے جمع کیا تو یہ جو بات ہے یہ اپنی اس وجہ سے ہی غلط قرار پاتی ہے کہ اس وقت کا جو شعور احمد ہے وہ تقاضی کرتا ہے کہ نئی لڑائی لمبی چوڑی ہونی چاہیے سر اس میں جو آپ نے پہلے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہی اس کو یعنی اللہ ماشاءاللہ کا جو استثناء ہے سوریالہ میں تو جو روایت ہے مطلب روایت تو بلمانی بیان ہوتی ہے تو جو بلمانہ روایت ہے اس میں یہ بات ممکن ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہوں یعنی لوگوں کے حافظے میں وہ آیات ہوں اللہ تعالی نے اس کو اس طرح بعد میں بیان کیا ہو لوگوں تک بعد میں اطلاع پہنچی ہو نسخہ پہنچا ہو حضرت عثمان نے پہنچایا ہو تو وہ ان کا پڑھنا یہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہی وہ باقی رکھی گئی ہیں مطلب یہاں سے وہ دوبارہ ترتیب دے کر اس کو بیان کر دیا گیا ہو بعد میں ٹھیک کروا دی گئی ہو تو یہ بھی ایک امکان یہ بلکہ پورا امکان ہے اس بات اور دیکھیں رزاد کا جو قرآن مجید کی آیتیں نکال کر دیکھیں وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پانچ دفعہ دست دفعہ کی بات کی جائے وہ کلام ہی اس طرح کا نہیں ہے اس طرح کلام نہیں ہے خود لفظ رزاد اس پوری بات کو واضح کر دیتا ہے سو یہ نظم کلام کا ایک پہلو یہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ کلام کے اندر چیزوں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے روکتا ہے بالکل اس میں کوئی قرآن نے اپنے بارے بیان کیا ہے کہ لا یادی الباطل من بینہ یدعی وخلپی کہ اس میں باطل ڈالا ہی نہیں جا سکتا نہیں انسانی کلام نہیں ڈالا جا سکتا نہیں وہ رزاد کے بارے میں آپ رزاد کر رہے تھے تو وہاں پہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ رزاد ہے تو لفظ رزاد سب کچھ واضح کرتا ہے یہ خود سیدہ عیشہ کے اوپر ایک ان کا نام استعمال کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں رزاد پانچ دفعہ تھی دس دفعہ بتائی گئی تھی کہ دس دفعہ دودھ پیے گا تو رزاد ثابت ہوگی لفظ رزاد بتا رہا ہے کہ رزاد کس کو کہتے ہیں لفظ رزاد کا مطلب نہیں ہے دودھ پینا لفظ رزاد کا مطلب ہے رزاد کرنا اس کو تھوڑا سا اگر آپ پورے احتمام کے ساتھ کسی خاتون کے حوالے کر دینا کہ آپ اس کو دودھ پیلائیں گی چاہے وہ ایک دفعہ ہو یا دس دفعہ ہو یا سو دفعہ ہو اصل میں آپ نے اس کے حوالے کر دے کہ آپ انس کی رزائی ماں ہیں ایک آت دفعہ دودھ وہ ذریبہ سا سکتا ہے شکی طور پر لیکن لفظ رزاد کے تحت نہیں آئے گا وہ اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھئے میں آپ کے گھر میں گیا اور ایک رات رہا اور میں نے کہا یہ میں آپ کے گھر میں رہا ہوں تو ایک دن کا قرائے لے لیے لیکن کیا اس پروسس کو ہم کہیں گے میں نے گھر قرائے پر چڑھایا ہوا ہے نہیں بس یہی رزاد کا مسئلہ ہے کہ رزاد کا مطلب ہے کہ کسی خاتون کی ذمہ داری میں دے دیا ہے بچے کو اب اس میں یہ فقی مسئلہ الگ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ دودھ ملا دیا کسی پو پیتائی خالہ نے تو اس نفال پیدا ہو کہ اس کی رزاد تو نہیں ہوگی کہیں وہ ایک الگ کیس ہے لیکن رزاد کا اصل معنی ہے کہ بقیدہ ذمہ داری دے کر ایک بچے کو کسی کے حوالے کر دینا اس کو رزاد کہتے ہیں اس کے بعد پانچ دفعہ کا دس دفعہ کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ یا سالونہ کان الرزا وہ تم سے رزاد کے بارے ہیں پوچھتے ہیں کہ پانچ دفعہ کرنے سے ہوتی ہے کہ دس دفعہ کرنے سے ہوتی ہے پھر جواب آئے گا لیکن سر اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے مثلا طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہوا ایک طریقہ بتایا ہوا لیکن اس کے بعد کچھ مسائل ایسے بنتے ہیں کہ پھر وہ معاملہ جج کے پاس چلا جاتا ہے تو کیا اس کو اس انگل سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ رزاد کا تعلق تو ہم نے قائم نہیں کیا کسی عورت کے ساتھ بچے کا لیکن کچھ معاملات میں کچھ موقعوں پر اس نے بچے کو دودھ پلایا تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں فقی کے پاس چلا جائے گا عالم کے پاس چلا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر دے گا تو قرآن اصول بیان کرے گا قرآن اصول بیان کیا بس سر آپ نے جو اس کی وضاحت کی ہے حضرت عائشہ کی حوایت پر اور حضرت ابن عباس کی جو ہمارے علماء جواب دیتے ہیں آپ اس پر آپ کا کیا تفسرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تلاوت منسوخ ہو گئی حکم باقی ہے انہوں نے جو سیٹنگ کی ہے کہہ لیں یا وضاحت کی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات جو ہے وہ تو تقریباً ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت منسوخ کر دی یعنی قرآن کا حصہ نہیں رہنے دیا ٹھیک ہے قرآن کا حصہ نہیں رہنے دیا کا مطلب ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہونے والے زمانے میں نازل ہوئی تھی لیکن جب قرآن کی تدوین آخری زمانے میں کی کہ یہ ارضہ آخیرہ میں تو ان آیتوں کو نکال دیا گیا یہ بات درست لگتی ہے جو قرآن مجید کے اشارات ہیں اس سے یہ واضح الفاظ میں نہیں ہے یہ بات قرآن مجید کے اشارات ہیں اب رہ گئی ہے کہ اس کا حکم باقی ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو دو تین چیزیں ہیں مثلاً صرف رجم والی آیتی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا حکم باقی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے تو چونکہ رجم سنت میں ثابت ہے اب سواری یہ پیدا ہو گیا تھا کہ رجم سنت میں ثابت ہے قرآن میں تو زانی کی سزا سوکوڑے دی گئی ہیں اس کا جواب پر یہ دیا گیا کہ آیت رجم جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں نزی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ اصل میں پہلے اتری تھی اس کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منسوخ نہیں کیا لیکن آیت قرآن میں نہیں ہے تو اس کا کیا جواب دے گئے پھر یہی جواب دیا گیا کہ حکم باقی ہے اور تلاوت تو اس کی منسوخ ہو گئی اس آیت کی لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہوا ہمارے خیال میں اس کی تلاوت آیت بھی موجود قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آیت حرابہ اور سنت محولی موجود ہے تلاوت بھی ہو رہی تلاوت بھی ہو رہی اس آیت کی سر یہ تلاوت کا منسوخ ہونا کیا یہ وہی منسوخ ہونا ہے جو ناسخ و منسوخ کی بحث میں کہا جاتا ہے نہیں یہ وہ نہیں یہ قرآن کے نزول اور جمع جیسے ترتیب نزولی اور ہے اور تدوین کی اور ہے جو اس وقت ہمارے پاس قرآن ہے اسی طرح سے کچھ آیتیں کچھ جملے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تبدیل کیا ہو ہو سکتا ہے اور کچھ آیتیں بس نکال دی ہو دوبارہ نازل نہیں کی گئی ارضہ اخیرہ میں تو اس میں یہ ممکن ہے کہ کوئی لفظ یعلمون ہے وہ تعلامون ہو گیا ہو کوئی تعلامون یعلمون ہو گیا ہو یا کوئی آیتیں ہی پوری ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو اس میں وہ امکانات ہیں صرف صرف امکانات یہ منسوخ ہونا نہیں ہے منسوخ ہونے کا مطلب ہے کہ ایک آیت آئی پھر اس کے متبادل دوسری آیت آئی اور وہ خاتلاو سے نکالی گئی یا نہیں لیکن وہ دونوں پتہ ہوتا ہے امت کو کہ یہ آیت تھی پہلے پھر یہ حکم دی تو آج کے ہمارے جو قرآن پاک کے نسکے ہیں ان میں کچھ ایسی آیات ہیں جو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک آیت اتری پھر وہ منسوخ ہوئی تو جو منسوخ ہوئی آیات ہیں وہ قرآن میں آج موجود ہیں ہمارے علماء تو بہت سادہ تعداد مانتے رہے ہیں شاہد اللہ صاحب نے پانچ تک بعد کو پہنچایا زیادہ زیادہ ہم جو بات کہہ سکتے ہیں وہ رمضان والی آیت ہیں جس میں روزے کا حکم دیا گیا اور اس میں فدیعہ کا بھی حکم دیا گیا بعد میں فدیعہ کا حکم واپس لے لیا گیا تو وہ ایک اس کو نسک کی یا ایک ٹپیکل مثال کہا جا سکتا ہے لیکن وہ جو نسک ہوئی آیت وہ بھی قرآن میں وہ بھی موجود ہے اور ناسخ بھی موجود ہے اور منسوخ بھی موجود ہے تو یہ اس حصول سے تھوڑی کونٹرڈک کر رہی ہے کہ آیت تلاوت کے لیے منسوخ ہوگی وہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی کہ ایک یہ آیت منسوخ ہوگی اور اس کی تلاوت پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی تو منسوخ نہیں ہوئی اس کا مطلب قرآن میں ہے ہی نہیں سر یہ موزتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ یہ لیے ذاتی طور پر کچھ دعائیں بتائی گئی تھی جن کو اسی ترتیب میں قرآن کی جمع اور ترتیب کے پروسس میں ان کو قرآن کا حصہ بنا دی یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ موزتین رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر دعائیں تھی جن کو حضرت زید بن ثابت نے جب قرآن کو اکٹھا کیا جو اس میں پروسس میں اس کو قرآن کا حصہ بنا لیا گیا ایسے ہی ساتھ ہی آپ اس روایت کو بھی کمنٹ کر دیجئے گے جو کہا جاتا ہے کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ خزیمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی وہ بھی ایک انسان تھے تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو وہی ہے کہ یہ توادر کے خلاف ہٹ کر ایک سنگل آدمی کی بات ہے کیا صرف انہی کو نظر آ رہا تھا کہ یہ دعائیں تھیں قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ٹھیک ہے باقی صحابہ لیکن سر میں مادر کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس فریم مارک کے اندر اگر رکھ کے دیکھا جائے تو یہ بات کا سینس بان رہا ہے کیونکہ اس کے مطابق تو تواتر کے ذریعے قرآن جمع ہوا ہی نہیں ہے بلکہ حضرت زیاد من ثابت نے کیا تو اس ایک شخصیت نے جب قرآن کوئی کٹھے کیا تو یہ یہ جو غلطیاں ہو سکتی تھی اس کے بعد انہوں نے سنبھال کے رکھے رکھا میرا میرے کہنے کا سر پہلو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ صرف ایک روایت نہیں ہے بلکہ دوسری روایات بھی اس فریم ورک کو سپورٹ کر رہی ہیں اب دیکھیں کہ باقی صدیق نے جمع کرنے کے بعد بس سنبھال کے رکھ دیا تھا جمع کرنے کا فائدہ کیا تھا امت کو دیا ہوگا نا اور امت میں حافظ موجود تھے کہ نہیں موجود تھے بلکل یہ تو ہمیں ملتا ہے روایات ٹھیک ہے نا تو وہ حافظ کیوں نہیں چیک کر رہے اس کو وہ کیوں نہیں اعتراض کر رہے ہاں ایک ہی بات مانی جا سکتی ہے کہ ابو بکر و عمر نے اور حضرت زید نے قرآن لکھوا کر محفوظ کر کے کہیں چھپا دیا امت کو خالیات چھوڑے رکھا تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کیا اس لیے کام کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ ایک اتنی مشکل بات ہے ماننا کہ ایک کام امت کے لیے کیا گیا قرآن کی حفاظت کے لیے کیا گیا اور اس کو پھر سنبھال کے طالع لگا کے رکھ دیا گیا کسی صحابی کو پتا نہیں چلا لیکن سوال یہ ہے کہ جب نکالا گیا کب نکالا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں یہ روایات کہہ رہی ہیں حضرت عثمان کے زمانے میں نکالا گیا تو اس وقت کیا سارے صحابہ فوت ہو چکے ہوئے تھے کوئی اتراز کرنے والا نہیں تھا حضرت عثمان کے زمانے میں تو نکالا گیا یہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت عثمان سے لے کر اس کی نقول تیار کی گئی تو چلیئے عبد عقر صدیق کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا تو حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں کچھ نہیں ہوا تو جب بھی وہ باہر آئے گا قرآن مجید تو لوگ اتراز کریں گے وہ کتنے کر رہے ہیں چار لوگ ٹوٹل آپ کین کرلا رہے ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عائشہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں چار لوگ ہیں ٹوٹل بس امت میں چار لوگ ہی قرآن کے حافظ تھے چار لوگ کو پتا تھا اس کا مدد یہ ہے کہ صرف ان چار شخصیات سے صرف منصوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے عملی طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی عملی کام بھی سوالے سے کیا یہ منصوب کیا گیا ہے سچی بات ہے کہ منصوب کیا گیا ہے بگرنا یہ بڑا مشکل کام ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بی سیوں کاپیاں تیار کی گئی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا چار لوگوں کے یہ وہ مسئلہ ہے جو بتاتا ہے کہ نئی طواتر میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ چار لوگوں کو اختلاف ہے صرف باقی امت حضرت عثمان کے نسخے پر متفق ہے تو یہی طواتر ہے اور طواتر کیا ہوتا ہے چار پانچ لوگوں سے طواتر کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غلط فہمی ہوتی ہیں کچھ ہو سکتا ہے مثلا ہماری امت میں نماز طواتر سے مانی جاتی ہے چند علماء ایسے ہیں آج بھی پیدا ہو گئے ہیں پرانے زمانے وہ کہتے ہیں نماز صرف صحابہ کے لئے تھی ٹھیک ہے تو کیا مان لیں اس بات کو نہیں طواتر امت وہ عملی طواتر اس کو حاصل ثابت کر رہا ہے تو طواتر کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ باتیں ماننا نممکن ہیں کہ ایک قرآن مجید چاہ رہا تھا ان روایتوں کے بارے میں کہ اب دیکھئے کہ ان روایتوں کے مطابق حضرت عمر حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت زید بن ثابت یہ قرآن جمع کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں یہ تینوں حافظ ہیں تینوں حافظ ہیں متفق اللہ بات ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے تینوں حافظ ہیں لیکن تینوں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب قرآن کہاں سے جمع کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ یا یہ حافظ نہیں ہے صرف خدامان ساری حافظ ہیں ٹھیک ہے تو میں نے جو عرض کیا تھا ان روایتوں کے پیچھے کہ آپ دیکھئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا کچھ کافی حصہ ضائع ہو جائے گا بتا رہی ہیں کہ امت میں کوئی پورے قرآن کا حافظ نہیں ہے یہ ہمارے تبادرات کے خلاف سیرت کی کتابیں دیکھ لیجئے بدر میں کتنے بدر کے زمانے میں کتنے حافظ تھے یہ آپ کو مل جائے گا صحابہ میں کتنی تعداد تھی ارام سے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان جنگ میں اتنے حافظ مارے گئے اور فلان جنگ میں اتنے تھے اور فلان میں اتنے تھے مکہ میں اتنے حافظ تھے اور مدینہ کے انسار میں سے اتنے حافظ تھے یہ آپ کو کتابوں مل جائے گا بالکل یہ جو روایت کے شروع میں بھی یہاں سے غالبن ہوتی ہے کہ یہ امامہ میں جو حفاظ کرام مفادت ہوئے تو یہ حفاظ جہاں یہ پوری امت میں موجود تھے پورے قرآن کے حافظ موجود تھے اور میں یہ روایتوں بتا چکا ہوں کہ چار صحابہ نے تو لکھ کر بھی جمع کر لیا تھا اگر وہ ہی مان لیں انہی روایتوں کی وجہ سے وگر نہ لکھنے والے بھی زیادہ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیارے دشمن میں قرآن نہ لے کر جائے کرو قرآن پڑھا کرو ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا باتیں ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ روایت کا ایک بڑا جمع غفیر ہے یہ دوسری پکچر بنا رہا ہے سر اگر اس کو کوئی بندہ اس حضرت زیاد بن ثابت والی روایت کے اندر رکھ کے یہ کہے کہ جن ہڈیوں پر قرآن لکھا ہوا ہے ان کو نہ لے کر جاؤ رضو پا سلم کی یہ مراد ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسجل نبی والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں جو لوگوں کے پاس کچھ کچھ آیات ہیں کسی نے ہڈی پر لکھا ہے کسی نے کسی وہ سکتا ہے لکڑی پر لکھا ہو یا کسی چیز ایک ایک پارچہ لے جانے میں کیا مسئلہ پورے قرآن ہی سے مسئلہ پیدا ہوگا کہ وہ کہیں تحریف نہ کر دیں یا خوض کو خراب کرنے کوشش نہ کریں پورے قرآن کی مسئلہ ہوگا ایک آج چلی جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ایک آج سورہ چلی گئی یا ایک آج صفحہ چلا گیا باقی رہ گیا کہ صرف زیاد بن ثابت ہی کہہ رہے ہیں کہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا اور تو کوئی کہہ نہیں رہا صرف اکیلے زیاد بن ثابت ہے تو یہ ایک روایت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے وہ بھی ابن سباک کی روایت ہے ابن سباک حضرت زیاد بن ثابت سے جب وہ مفوت ہوئے ہوں گے تو دو ڈھائی سال کے ہوں گے وہاں اور سوالات بھی ہیں کہ انہوں نے لی کہاں سے زیاد بن ثابت سے تو ملاقات ہی نہیں ان کی ابن سباک جو ہے تو ابن سباک کیا کر رہے ہیں اکیلے آدمی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن تھا وہ لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا اور ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا اور حضرت زیاد بن ثابت کی دوسری روایت میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم رکا سے قرآن جمع کرتے تھے رکا کا مطلب ہے چمڑے گی اور یہ فطری سی بات ہے کہ اس سب سے مضبوط کاغذ کے مقابلے میں مضبوط چیز تھی لمبے عرصے تک رہے گی اور اس کو جلد بنانا بھی آسان ہے اس کو ترتیب دینا بھی آسان ہے ہڈیوں کو اور پتھروں کو اور لکڑیوں کو ترتیب دینا ممکنات میں سے سوائے اس کے قرآن پر ایک زنجیر بنا کے لمبی سی اس میں باندھ دے ترتیب کے ساتھ لیکن یہ تو کتاب بنانا بڑا آسان ہے چمڑے کے پارچا جات کو تو وہ کیوں ذکر نہیں کر رہے ہیں تو ابن سباد سے سوال ہے ہمارا کہ ابن سباد جو ہیں وہ کہاں سے بات لے رہے ہیں واحد آدمی ہے پورے ہی اسلامی تاریخ قرآن کے اندر جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوکر نے قرآن جمع کیا ہے حضرت زید بن صاحبت نے جمع کیا ہے باقی تو کوئی بتا ہی نہیں رہا تو کیا پوری امت میں جمع قرآن کا عمل ہو ابوکر صدیق کرنے والے ہوں حضرت عثمان تائید کرنے والے ہوں زید بن صاحبت اس میں کاتب بحی رہے ہوں وہ صرف ایک آدمی کو پتا ہوں جیسے وہ امام مالک کہتے ہیں کہ جس طرح عمل اہل مدینہ اس کو ضائع شائع ہونا جائے خلیفہ وقت کام کروا رہے ہیں اور کسی کو پتا ہی نہیں سوائے ابنے سے باقے سر یہ صورت توبہ کی جو دو آیات ہیں آخری اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جیسے مستشرکین اگر دیکھتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں جیسے جامعالعظر میں کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے تحقیق کی کہ قرآن پاک میں کون سے حروف کون سے صورتوں میں کتنے بار استعمال ہوئے اس میں وہ بڑی بڑی خوبصورت ندرتیں بھی بیان کرتے ہیں قرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار تو اس میں یہ وہ کچھ ایک خوبصورت مثالیں میں دیتی ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے مترادفات استعمال کیے گے تاکہ وہ نظم قائم رہے خوبصورت الفاظوں کا اور ان کا جو تعداد کا نظم وہ یہ کہتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق سورت توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو وہ پورا پیٹرن جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے سورت توبہ بھی اسی پیٹرن کے مطابق ہو جائے گی یہ ایک نفیس سی بات ہے ایک باریک سی بات ہے میں اس کو اس طرح علمی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ دو آیات نکال دی جائیں تو اس سورت کے اندر بھی جو حروف کی تعداد ہے وہ انیس کے عدد کے ساتھ اسی پیٹرن پر بیٹھ جائے گی تو کیا یہ اس چیز کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ نہیں بنتا ہے کہ شاید وہ یہ بات ٹھیک ہو کہ خزیمان ساری سے جو روایت لی گئیں جو آیات لی گئیں جو غلب نہیں لینی چاہیے تھی قرآن کا حصہ نہیں تھی دیکھیں کوئی ایسی چیز جو غیر منصوص ہو غیر منصوص کا مطلب کہ قرآن سنت میں نہ آئی ہو اس کو ہم میار کیسے بنا سکتے ہیں مثلا کل کوئی آدمی آ جائے اور وہ کہہ جی کہ جو یہ تو تعداد کی بات رہی ہے کہ انیس قادت پورا ہوتا ہے کل کوئی آدمی آجے اور کہہ جی کہ اگر سورتوں کی تعداد پورے کو ایک ایوریج نکالی جائے تو سورہ توبہ میں ہیں یا سورہ البکراس میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تو نکال دیں اس کو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نہیں لیکن وہ اس کے اسی آیات کے مطلق مخصوص ان آیات کے مطلق ہمارے پاس ایک پہلے سے ایک سلسلہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے تو ایک تقویت مل جاتی ہے اس بار کو تقویت مل جاتی ہے لیکن کس بنیاد پہ ہیں کیا اللہ نے واقعی انیس کے عدد کو ملہوز رکھا ہے جیسے انہوں نے تحقیق کیا اس میں تو وہ نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے مثلا آپ دیکھئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کئی موقع پر یہ بات کہی ہے کہ میں نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے کیا تمام چیزیں پوری اترتی ہیں اس میں مستشنیات ہے اس میں ایسے اس کو مستشنیات مان لیں تو سیٹنگ ہو جائے گی اگر وہ اس کو میار بنا بھی لیں تو تب بھی اس میں کیا فرق پڑتا ہے مستشنیات ہیں بہت ساری چیزوں میں تو ایک عمومی قائدہ آپ رکھیں کہ انیس قادر ساری صورتوں میں پورا ہو رہا ہے لیکن یہ ایک مستشنی صورت ہے اور اس کو اب الگ صورت کنسیڈر کیوں کرتے ہیں یہ بھی سوال پیدا ہو جائے گا کیونکہ پیچھے یہ بات بھی چلی آ رہی ہے اپنے ابباس سے غالبا یا اپنے مسعود ہیں کہ یہ سرانفال کا حصہ ہے اب انہیں اس قادر پورا کر دیں کیا کریں گے یعنی ہم ایک ایسی چیز کو جو میری تحقیق ہیں اس کو ہم ایک میار بنا لیں اور میار بنانے کے بعد اب تو پرانی کوئی بات مزید ثابت کرنے ہی کوش کریں یا رد کرنے ہی کوش کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا میار اس چیز کو بنایا جاتا ہے جو پہلے سے سٹیٹڈ ہے قرآن و سنت میں کسی جگہ یا ساری امت اس کو مان کے بیٹھی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو ساری امت نے قبول کر لی ہے اس کو ہم میار بنا سکے بھی دیکھو آپ لوگ انہیں خود یہ میار بنایا اس پر یہ بات پورے نہیں اتر رہی ٹھیک ہے اب مضمون کے اعتبار سے دیکھیں ان دونوں آیتوں کو تو بالکل فٹ ہے کوئی ایسی خرابی نہیں اس میں کہ جو سورہ توبہ کا مضمون چلا رہا ہے اس کے لحاظ سے جو نظم قرآن کا تصورہ اس حوالے سے یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے اور خود حضرت زیاد بن صحابت کا اپنا جملہ ہے فی سورہ تہمہ جو ان کی صورت تھی انس میں رکھ دیا تو اگر زیاد بن قواہی زیاد بن صحابت کی قواہی اور خزامہ کی قواہی پر وہ اس صورہ کا حصہ ہے تو یہ الفاظ پھر نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس صورہ کی وہ آیات تھی ان میں رکھ دیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں ہم نے مناسب سمجھا ہو رہا یہ نہیں کہا میں نے سورہ اس کی سورہ میں رکھ دیا ان دونوں آیتوں کی سورت میں اس کو رکھ دیا تو وہ دونوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیاد بن صحابت اور خزامہ انساری کہ یہ سورہ کا حصہ تھے کسی اور کے پاس نہیں تھی بس اتنی بات معلوم ہو رہی ہے روایت سے اس میں سر ایک روایت ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر بھی تفسرہ فرما دیں کیونکہ وہی موضوع چل رہا ہے روایت بھی مشہور ہے بیان کی جاتی ہے تو یہ مسند احمد میں چھتیس ہزار تین سو سولہ ہے سید آئشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں آیت رجم بھی تھی اور رضاعت کبیر کی اور دس مرتبہ رضاعت والی آیات تھی یہ ایک جو ہے ورکہ پر کاغذ پر لکھی ہوئی تھی اور وہ سرہانے کے پاس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب بڑی اس میں آپ کی وفات ہوئی تو ہم ان کے پاس اس میں مشغول ہو گئے ایک بکری آتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے یہ روایت جو ہے وہ مشہور بھی ہے اور بیان بھی کی جاتی ہے عام دور پر بھی تو اس میں یعنی رجم والی آیت کا لفظ بھی موجود ہے اور اس میں یہ دس رضاعت والی بات بھی موجود ہے اور اس کا بکری کا کھا جانا تو یعنی یہ آیت جو ہے وہ جیسے فراموش ہو گئی سر اس روایت سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اسی فریمور کے اندر ہم رکھ کے جب آیت کو سمجھتے ہیں وہی ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس پڑا ہوئے کہیں پتوں پہ لکھا ہوئے کہیں پہ لکڑی پہ ہے کسی چیز پہ ہے تو اگر وہ ضائع ہو گیا تو امت سے قرآن ضائع ہو جائے گا اصل جو اس میں نقطہ ہوئی ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے نا آپ کے مرض الموت کا اس میں بے شمار ضعیف صحیح روایتیں آپ کو ملیں گی زیادہ تر ضعیف روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں وہی زیادہ نازل ہوئی ہے تاکہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے وہی بہت نازل ہوئی محفوظ نہیں کی گئی یہ تاثر کیوں دینا ضروری ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے وہ تاثر دینا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جو حقانیت ہے اس کو مجروع کرنا پیش ناظر ہے بعض طبقات کے ہاں ان طبقات نے سوچ سمجھ کر پوری ایک کہہ لیجئے کہ دنیا تخلیق کی پوری ایک دنیا تخلیق کی گئی ہے میں اس کا ہلکہ ساپ کو جلکی سی دکھانا چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید یہ دونوں مرکز ہیں ملت کے لیے اور انہی دونوں کے سہارے پر وہ جڑتے ہیں انہی دونوں کے سہارے پر وہ دین لیتے ہیں ہدایت قبول کرتے ہیں یا کفر میں چلے جاتے ہیں ان دونوں کو اگر مجروع کر دیا جائے تو امت کی یکجہتی اتحاد ان کی یگانگت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ان کا کرنا کیا کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں تخلیق کی گئیں گھڑی گئیں قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری باتیں گھڑی گئیں ان باتوں کو گھڑنے کے بعد ان کو حدیث کا درجہ دیا گیا حدیث کا درجہ دینے کے بعد یہ فضا قائم کی گئی کہ اب جس نے حدیثوں کی روشنی کے بغیر قرآن کی تفسیر کی وہ گمراہ ہے ٹھیک ہے اب ایک پورا اپنے تصفیر بنا دی اہد اول کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے قرآن مجید ایسا تھا جس کو جمع کرنے کو کچھ پتا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا بغیر چھوڑ کر چلے گئے اب ابو بکر نے اپنے اجتہات سے کام کیا حضرت عمر کے مشورے پر زہد بن صحبت نے اپنی مرضی سے جہاں آئے تھے ملیں اکٹھی کر دیں بڑی محنت لگی ان کو سینوں سے بھی اکٹھا کی یا لکڑیوں سے بھی یہ بھی وہ بھی اور پھر امت کو بغیر کچھ دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور یہ قرآن مجید کے نصوص کے خلاف ہے یہ بات لیکن اب قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں تھیں جو قرآن کے خود اللہ کی ذمہ داری بتا رہی تھی کہ اس نے جمع کیا اب جمع کرنے کا مدد تبدیل کرنا ہے روایتوں کی روشنی میں کیونکہ تفسیر محصور کرنے تو تفسیر محصور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ذمہ داری قرآن جمع کرنے کی جمع کرنے میں کہیں پوری عربی قدیم خالی ہے کہ حفظ کرنے کے معنی میں آتا ہو مدد یہ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع کیا ہے بلکل یہ کہا جاتا ہے دل میں جمع کیا ہے تو باہر نہیں آیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ بلگ ماہ انزلہ علیہ آپ پہنچا دی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ نے ادا نہیں کی سوال پیدا ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آیا تو وہ جمع کرنے کا مقصد ہے اب جو نظم کا بنیادی سوال ہے وہ سوال صورتوں کے اوپر ہے ایسے یہ نا کہ صورتیں جو ہیں اس میں ایک مضمون ہونا چاہیے دو آیتیں جو خدامہ انسالی سے ملی ہیں وہ بھی ایک صورت کا مسئلہ ہے اور جو آیت رجم ہے وہ بھی کسی صورت میں ہوگی اور بکری جو کھا گئی رضات والی آیتیں وہ بھی کسی صورت کا حصہ ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرائی دل میں جمع ہوئی سامنے نہیں آئی وہ میں نے سوال دوبارہ ریپیٹ کر کے اب آگے بڑھتا ہوں قرآن مجید میں دیکھئے سورہ یونس جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں صورتیں بن چکی ہیں مکی زمانے میں یعنی مکی زمانے ہی میں صورتیں وجود میں آ چکی ہیں سورہ یونس مکی ہے سورہ حود مکی ہے اچھا تو اب دیکھئے کہ مکہ میں صورتیں تیار ہو رہی ہیں صورتوں کا تیار ہونے کا مطلب ہے کہ جب جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے صورتیں بنائی جاتی جا رہی ہیں کوئی دس آیتیں نازل ہو گئی پدرہ نازل ہو گئی تو ان کو صورتوں کی شکل دی جا رہی ہے قریش مکہ بات جیسے آپ نے یہ جو آیات پیش کی ہے اس میں صورتیں زیر بحث ہے صورتوں کے طور پر صورتوں کے طور پر ایسا نہیں کہ ابھی مکہ میں آیتیں ہیں بس آیتیں ہوتا رہی ہیں ڈھیر لگ گیا یہ آیتوں کا نہیں صورتیں بھی تشکیل پاتی چلی جا رہی ہیں مکہ ہی میں یہ بات واضح ہے اس میں سر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آیت کا نہیں کہا آیت فاعتو بھی آیتیں ممسلی نہیں کہا لیکن صورت کا کہا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی خاص پہلو ہے ہاں ظاہر ہے کہ کلام ایک منظم کلام بنا لکھ کرنا ہوگے نا صورت خود بتا رہی ہے کہ ایک منظم کلام بکھرے ہوئے جملے تو قیمتی کوئی بول سکتا ہے تو اس پہلو سے ایک آیت تو ایک جملہ ہوگی پھر ہاں ایک آیت ایک جملہ ہوگی اب ان جملوں سے مل کر ایک صورت بن گئی ہے اس صورت میں پھر ایک الگ بات ہے کہ پہلے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن بھرحال میں جس کی طرف توجہ دیلانا چاہتا ہوں کہ مکہ ہی میں صورتیں وجود میں آ چکی ہیں اور یہ وہ آیتیں ہیں جو بالتفاق مکی ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بات کر رہا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بعض پوری پوری صورتیں نازل ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور صورہ نور کے بارے میں تو لفظ یہی بولے گئے ہیں کہ پوری صورہ ہم نے نازل کر رہے ہیں اور اس کو فرض کر رہے ہیں تمہارے اوپر اچھا صورہ نور ایک دفعہ میں ساری صورتیں نازل ایک دفعہ میں ساری اس کی مثال یہ لگ رہی ہے اس کا آغاز یہی تو ہو رہا ہے صورتن انزلناہ وفرزناہ اس تصور سے اس ساری بات کی نفی ہو جاتی ہے جو رضاعت والی آیتیں فلان کھا گیا یا بکری کھا گیا یا کچھ ہو گیا قرآن مجید ترتیب پاتا چلا جا رہا ہے اور یہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے ہی سامنے آتا چلا جا رہا ہے قریش مکہ تک کفار مکہ تک صورتوں سے واقف ہیں کہ صورتیں ہیں قرآن مجید میں صرف آیتوں کا ڈیر نہیں ہے کوئی تو یہ بات اس سارے تصور کے خلاف ہے جو آج آپ نے جتنی بھی روایتیں پیش کی ہیں اور آخری عہد میں قرآن مجید کے بارے میں سارے بالاتفاق مانتے ہیں کہ حجت الودا پہ قرآن مکمل ہو گیا جب آپ نے خطبہ حجت الودا فرمایا ہے آخری آیت جو اترنی تھی وہ بھی اتر گئی تو اس کے بعد پھر وفات کے زمانے میں کچھ ماہ کا مسئلہ ہے اس میں کوئی آیت نہیں اتری اب یہ جو بتا رہی ہے کہ آخری مرض الموت میں تھے بکری آئی اور رضاعت والی آیتیں کھا کر چلی گئی اور رجم والی بھی تو فرض کر لیجے کہ مان لیجے کہ وہ ایک ہی مقام پہ دونوں نے اکٹھا آنا تھا کیا ایسا ممکن ہے کہ رضاعت اور رجم ایک جگہ اکٹھے کر دی جائیں یہ کئی سوال آتا ہے تو یہ روایت خود کسی نے تشکیل دینے کی کوشش کی ہے گھرنے کی کوشش نہیں ہے میں جب اس روایت کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصویر بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے لازمان کہ وہ آیات کسی اور کے پاس نہیں ہیں ایک یہ بات روایت یہ بنا رہی ہے کہ اسی دن نازل ہوئی تھی مرض الباوت ہی میں نازل ہوئی تھی اسی وقت اس میں اسٹیبلش کیا گیا کہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے تو قرآن مجید کو اس طرح سے کمزور کرنے کی ایک پوری ایک سکیم تھی بعض لوگوں کی ظاہر ہے نبی صاحب کے دمانے بھی منافقین تھے بعد میں بھی منافقین رہے اور دوسری قوموں کے جب مفتو ہوئیں تو ان کے لوگوں نے بھی یہ سازشیں کی ہیں تو یہ پورا ایک پلان ہے جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے اب ان روایتوں کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں کے معنی بدلے گئے ہیں آیتیں فراموش کی گئی ہیں تو کیونکہ انہوں نے ایک تفسیر بنا دی ہے اور یہ کسی وقت اگر موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ باہر کی کہانیاں جو ہم نے سنی ہوتی ہیں روایتیں جو سنی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بڑے بڑے مفسرین خطا کھا جاتے ہیں آیتوں کے انفلنس ہو جاتے ہیں تو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صورتیں شروع سے ہی تتیب پا رہی ہیں اور نظم دراصل جس نظم کے ہم کائل ہیں وہ صورتوں ہی کا نظم ہے اگر آپ صورتوں کا داخلی نظم کہ صورتیں ایک وحدت ہیں وہ ایک موضوع پر بات کر رہی ہیں ہم نظم قرآن کے اندر یہ سٹرکچر جو قرآن کا ہم بناتے ہیں وہ سوے مسانی کی وجہ سے بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ چپٹر ہیں اور اس کے اندر دو دو جوڑا جوڑا صورتیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے وہ نظم سے تعلق نہیں ہے وہ نظم سے تعلق نہیں نظم صرف اتنا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید ایک ترتیب سے ہے اس ترتیب کو ہمیں خراب نہیں کرنا اس کے مطابق سمجھنا ہے جو سٹرکچر ہے چپٹرز کا اور وہ ایک الگ بحث ہے لیکن صورت پوری ایک ترتیب سے ہے وہ اپنا ایک مضمون کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیا گیا ہے نزولی ترتیب سے نہیں سر اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیل سے یہ جانیں گے کہ آپ کا تصور نظم کیا ہے اور وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے لیکن ایک سوال جو یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو چھ ساتھ جو پورشنز ہیں ان میں ڈیوائیڈ نہ کریں تو قرآن کے فہم میں کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ اس طرح کی ضروری چیز نہیں ہے جیسے سورہ کا داخلی نظم اصل قرآن کو سمجھنے کے لیے سورہ کا داخلی فہم اصل مسئلہ ہے اصل وہ چیز ہے یہ جو ہیں یہ ایک اور کام کرتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سورہ پورے قرآن میں پانچویں سورہ کیوں بنائی گئی ہے یہ ایک الگ ایک حکمت ہے ایک الگ ایک طرح کا سمجھنے جائے کہ فہم ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن یہ کیوں رکھی گئی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر معنی تبدیل ہو جائیں گے نہیں نظم معنی تبدیل کرتا ہے جبکہ سورتوں کے یہ چپٹرائزیشن یا اس کے ساتھ حصوں میں بنانا یہ فہم کے لیے تو فائدہ مند ضرور ہے لیکن وہ معنی کو تبدیل کرتا ہے ایک اور طرح کے فہم کے لیے فائدہ مند ہے لیکن قرآن سورہ کا سمجھنے میں اس میں کوئی کردار ہوتا نہیں ہوتا البتہ آخری چپٹر میں جا کر یہ چیز اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ سورہ کوثر اس سورہ کے بعد کیوں ہے تو سورتوں کی ترتیب پھر ایک مسئلہ ہے ساتھ گروپ مسئلہ نہیں ہے سورتوں کی ترتیب کے فاتحہ کے بعد البکرہ کیوں ہوں تو سورتوں کی ترتیب آپس میں ایک اور چیز ہے اور گروپ سونا ایک اور چیز ہے تین حصے ہیں اب میں سورہ فاتحہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ فاتحہ کی میں یہ جسارت تو نہیں کر سکتا ایک ترتیب بدل دوں تو کیا پہلی آیت کو اگر ہم پانچویں بنا دیں دوسری کو چوتھی بنا دیں تیسری کو دوسری بنا دیں اور پانچوٹھی کو پہلی بنا دیں تو کیا یہ سورہ فاتحہ رہے گی یہ تو ظاہر ہے جملوں کو اگر ترتیب بدل دوں کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ سورہ کا ایک داخلی نظم ہے جس کی وجہ سے کوئی تبدیل نہیں کیا جا سکتا مثلا مجھے بتائیں کہ اللہ مجھے معاف کرے ہم کریں جی کہ یہاں سے شروع کرنا ہم نے سورہ شروع ہو سکتا ہی یہاں سے ہو تو سکتا ہی اللہ تعالی لکھ دیتے تو ہم پڑھ لیتے ہیں یہ سورہ فاتحہ مان لے گئے کوئی آدمی قرات کرتے ہوئے نماز میں ترتیب یا تبدیل کر دے قرآن کا نظم تو ہے نہیں لیکن اس نے باقی سورتوں کی آیتیں نہیں ملائیں سورہ فاتحہ ہی کی آیتوں کو بدل دیا ہے تو کیا ہم مانیں گے یہ سورہ فاتحہ بلکل اس کی تو اجازت کسی کلام میں نہیں جی جا سکتی کہ آپ جملے اٹھا کے ان کی آگے پیچھے کر دیں بلکل ہماری امت میں یہ اہم مسئلہ رہا ہے کلام کے فہم میں کہ جملوں کی تقدیم تاخیر سے مانی بدل جاتے ہیں کہ کوئی جملہ آپ نے آگے کر دیا کوئی پیچھے کر دیا تو مانی بدل جائیں گے کیوں بدل جاتے ہیں ایون چھوٹے چھوٹی مثالوں میں قومہ سے بھی مانی بدل جاتے ہیں قومہ آگے پیچھے کرنے سے تو اس لیے یہ بات کہنا کہ قرآن مجید خلاصتاً میں بات اپنی دورہ رہا ہوں کہ جمع قرآن کا سارا جو مواد آپ نے پیش کیا ہے وہ سارا کے سارا قرآن کے نصوص کے خلاف ہے اور دوسری روایتوں کے خلاف جو تواتر کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو فیصلہ کن چیزیں دو ہمارے پاس تواتر اور قرآن مجید وہ روایتیں قبول کی جائیں گی جو تواتر اور قرآن مجید کے ساتھ ہم مناسبت رکھتی ہیں اور وہ روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی جو قرآن اور تواتر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہیں قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کی ترتیب خراب کر دینا بہت بڑے فتنے کا باعث ہو سکتا تھا فتنہ پیدا نہیں ہوا اگر عبوبکر صدیق نے چھپا کر رکھا تھا رضی اللہ عنہ اپنے نسخے جمع کیے ہوئے کو تو تثمان کے زمانے میں یہی روایتیں کہہ رہی ہیں کہ وہی سامنے آیا ہے تو کوئی بڑا فتنہ پیدا نہیں ہوا ترتیب کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے اگر ہے تو وہ چار لوگ پانچ لوگ بیان کر رہے ہیں تو چار پانچ لوگ کہ وہ غلطی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے سمجھا ایسے ہو ان کے پاس انہوں نے جنہوں نے اس کا اپنا تیار کیا ہو اسی کو اپنے ساتھ پاس رکھا ہو اس سے ان کا ذہن وہی بنا ہو ممکن ہے تو یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے قابل قبول نہیں ٹھہرتی ہیں تو نظم کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا وہ جمع قرآن فرض کر لیجئے کہ جمع قرآن صحابہ نے اجتہاد سے کیا ہے تو وہ صرف صورتوں کی ترتیب کا ہوگا صورتوں کا نہیں ہوگا آیتوں کی ترتیب کا نہیں ہوگا آیتوں کی ترتیب میں نے قرآن سے آپ کو واضح کر دیا ہے کہ مکہ ہی سے ترتیب پانا شروع ہو گئی تھی بہت شکریہ ساج صاحب خواتین و حضرات اس نشیست میں ہم نے جمع القرآن کے بارے میں روایات کو تفصیل سے دیکھا اور انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے جو قطعی اور ذنی ہونے کی بحث ہے اس کے طرف ہم گفتگوگل لے کر چلیں بہت شکریہ